مزفر پر میں شراب تسکری میں تین سال پہلے برخاست دروگا کو ایک بار پھر سے تسکر سے ڈیل کرتے گرفتار کیا گیا اونی بھوشن پرشاد سنگھ کو شراب تسکروں سے ڈیلنگ کرتے زلے کے گائے گھاٹ میں گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی موقع سے شراب تسکر کو بھی پولس نے گرفتار کر لیا بتایا جا رہا ہے کہ پولس کو گپت سوچنا ملی تھی کہ گائے گھاٹ کے گیاسپور میں شکروبار کی رات شراب تسکر ڈیل کرنے کے لیے جھٹے ہوئے ہیں اور اسی کے آدھار پر موقع پر پہنچے سائٹی نے آدھا درجن لوگوں کو حراسط میں لے کر پوچھتاج شروع کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ اونی بھوشن مزفر پور زلے کی کرجہ تھانے میں تھانے دار رہ چکے ہیں اس کے بعد مزفر پور سے سیتا مڑی اس تھانہ انترند کیا گیا اسی دوران تین سال پہلے پٹنا میں جا کر شراب تسکروں سے ڈیلنگ کرتے پولس نے انہیں گرفتار کیا پولس کی اور ایل ٹی ایف کی ٹیم کٹ رہا تھانے کے سائیوگ سے موقع والداد پہ ریٹ کی گئی تھی جس میں کچھ بیکتیوں کو گرفتار کیا گیا اس میں دو بیکتی جو ہیں ابھی تک کہ جن کی شراب کے معاملے میں سن لپتہ ہم نوں کو ملی ہے اور یہ لوگ سپریٹ کا کام کر رہے تھے اس میں باقی لوگوں سے پوچھتاج جاری ہے اور اسی کا نسار کار بھائی گئی تو ایک بر پھر سے بتا دی پورا معاملہ مزفر پور کا ہے جہاں پر برخواست دروگا کو شراب کی ڈیلنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے موقع سے شراب تسکر بھی گرفتار ہوا ہے تین سال پہلے اس دروگا کو شراب تسکری میں گرفتار کیا گیا تھا سیتہ مڑی زلے میں آپ رادھیوں نے ایک اپڑا ویوسائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی معاملہ زلے کی بیلا تھاناک شیط رکی ہے مرتک نریندر کمار ویشنپور تیلیا ہی ٹولا کے رہنے والے تھے بتایا جا رہا ہے کہ مرتک اپنے نیپال بورڈر کے نکٹ استحت اپنی کپڑے کے دکان کو بند کر بائیک سے گھر لوٹ رہے تھے تب ہی راستے میں اگیات بائیک سوار اپرادیوں نے اوور ٹیک کر گھیر لیا اور گولی مار کر وہاں سے بھاگ گئے پولس معاملے کو دونوں اینگل سے دیکھتے ہوئے جاج کر رہی ہے تو پورا معاملہ سیتا مڈی کا ہے جہاں پر کپڑا ویوسائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہے اس سے پہلے بھی سیتا مڈی زلے میں اپرادیوں کا تنک سامنے دیکھنے کو ملا ہے ادھر کھگڑیہ زلے میں آگ لگنے کی وجہ سے لاکھوں کی سمپتی کا نقصان ہوا ہے زلے کے لادور پرکھنڈ کے گاؤں کے گھر میں آگ لگ گئی دھیرے دھیرے آگ آس پاس کے کئی گھروں میں فیل گئی گھٹنا کا کارن شورٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے کون کہتا ہے کہ صرف پنکھوں سے ہی اڑان بھری جاتی ہے اگر حوصلے بلند ہو تو منزلے اپنے آپ مل جاتی ہیں اسی کو چریتارت کر دکھایا ہے بیہار شریف کی سونالی نے سونالی انٹرمیڈیٹ سائنس میں 471 نمبر لاکر سٹیٹ ٹوپر بنی ہے ان کی غریبی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پتا چننی لال ٹھیلے پر شہر میں گھوم گھوم کر کھانے پینے کی چیزیں بیچتے ہیں باوجود اس کے انہوں نے اپنی دونوں بچیوں کو چسکشہ دینے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑا یہی کارن ہے ان کی چھوٹی بیٹی سونالی سٹیٹ ٹوپر بنی سونالی آنے والے وقت میں UPSC ٹوپ کرنا چاہتی ہے کلاس ہم ریگولر کیا کرتے تھے سبھی ٹیچر کو بھی امید تھا کہ میں اچھے مارکس لاؤں گی لیکن ٹاپ ہونے کا امید میرے مارک درسک کو تھا اور مجھے تھا اسکول والے ٹیچر بھی بہت امید کرتے تھے کہ ٹاپ جرور کرے گی لوگڈان میں آپ نے کس طرح پیدا تیاری کی لوگڈان میں تو صوبی تک کم ہونے کے کارن تدھا آرثک پرابلم کے کارن پھر بھی پڑھائی جاری رکھا میں نے موسیقی